اسلام علیکم دوستو دوستو دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو انتہائی کمزورتا رہے ہیں جب کسی طاقتور ملک کا دل کرتا ہے اس کے اوپر قبضہ جمع لیتا ہے لیکن دوستو اس دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی طاقتور ملک ان کے اوپر فوجی دباؤ کے تحت قبضہ کرنا چاہے تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ان کی طاقتور فوج ان ملکوں کے دوستانہ تعلقات اور ان ملکوں کی خارجہ پولیسیاں ہیں تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں ان دس ممالک کی جن کے اوپر کوئی بھی ملک قبضہ نہیں کر سکتا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پاکستان میجان کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو دوستو ہماری لسٹ میں نمبر دس پر ہے اسٹیلیا دوستو اسٹیلیا کو فتح کرنا تقریبا ناممکن ترین کام ہے اس کی وجہ اسٹیلیا کی فوج نہیں بلکہ اس کی جگرافیا ہی حدود ہے کیونکہ کوئی بھی طاقتور ملک اس کے قریب ترین نہیں ہے اور جو موجود ہیں بہت زیادہ فاصلے پر ہیں اور اس تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے اس کے آس پاس کے ملکوں میں چین بھارت جاپان اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں جو کہ اسٹیلیا سے تقریبا ہزاروں کلومیٹر فاصلے پر ہیں جاپان اسٹیلیا سے تقریبا گیارہ ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے اور دوسرا یہ کہ درمیان میں سمندر حائل ہے اور جو ملک اسٹیلیا کے قریب ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ حملہ کرنے کی جسارت کر سکیں اور دوستو جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنے لئے مشکلات پیدا کرے گا اور درمیانی علاقہ جنگلات اور سہرائی علاقے پر مجتمع ہے جو کہ ہزاروں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے اسٹیلیا پر حملے کا پلان بنایا لیکن باوجہ پھر جاپانیوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا دوستو ہماری لسٹ میں نوے نمبر پر جو ملک ہے اس کا نام ہے ایران دوستو سعودی عرب ترکی اور امریکہ جیسے ممالک بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکے دوستو ایران کی فوج میں کموں بیج پانچ لاکھ فوجی 98 ٹینک اور بہت سا جنگی سازو سامان ہے دوسری وجہ ایران کے پہاڑی لاکھے اس طور پر خطرناک ہیں دین کے اوپر سفر کرنا بہت جان جوکھم کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران کے پاس بہت زیادہ انڈرگیران فوجی چھونیاں ہیں جن کے اوپر حملہ کرنا تقریباً ناممکن کام ہے دوستو ہماری لسٹ میں آٹھوے نمبر پر روس ہے دوستو روس ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر حملہ کرنا طاقتور ملکوں کے بس کی بات نہیں ہے اس کی وجہ جاننے سے پہلے ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں اس سے پہلے ہٹلر اور نیپولیا نے بھی روس کے اوپر حملہ کیا تھا اور بری طرح نکام ہوئے تھے اس کی وجہ بھی اس کی جغرافیائی تقسیم ہے جس میں براف باری والے بہت سے علاقے شامل ہیں جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا تو روس نے مقابلہ کرنے کی وجہ اپنی فوجوں کو پیچھے خسکانہ شروع کر دیا اس میں حکمت یہ تھی کہ ہٹلر کی فوج دشوار غزار علاقوں سے ناواقف تھی جس کی وجہ سے نکامی اس کا مقدر تھی چنانچہ ایسا ہوا کہ ہٹلر کی فوج اپنے بہت سارے فوجوں کو گوانے کے بعد واپس مڑ گئی اور دوسری بات یہ کہ عسکری طاقت کے لیاز سے روح دوسرا بڑا طاقتور ملک ہے اور انتہائی جدید میزائل اس کے پاس موجود ہیں اس وجہ سے بھی دوستو اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے تو دوستو ہماری لسٹ میں ساتوہ ملک نارتھ کوریا ہے اس کے اوپر حملہ کرنا بھی ناممکن ترین کام ہے حالانکہ اس کی دشمنی دنیا کے طاقتور ممالک سے ہے اس کے باوجود بھی ان ممالک کی اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ نارتھ کوریا کے اوپر حملہ کر سکیں اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا جذوہ ہے اس کے علاوہ اس ملک کے پاس دس لاکھ کے قریب فوج چار ہزار کے قریب ٹینک اس کے علاوہ دوستو نیوکلیر ہتیار کا بھی سہارا ہے جن کو چلانے کے لئے یہ ذرا بھی انتظار نہیں کریں گے اور خاص بات یہ کہ نارتھ کوریا کے عوام اپنے صدر پر بے پناہ اعتبار کرتی ہے اور عوام کی مکمل سپورٹ بھی نارتھ کوریا کے صدر کو حاصل ہے اسی لئے اس کے اوپر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو اس کے بعد ہماری لسٹ میں نمبر آتا ہے اسرائیل کا دوستو اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور ادگر کے تمام ممالک سے اس کی دشمنی ہے اس کے باوجود اس کو فتح کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی فوجی پالیسی ہے دوستو اسرائیل کی ہر عورت کو دو سال اور ہر مرد کو تین سال فوجی تربیت حاصل کرنا لازمی ہے اس کی سو فیصد آبادی اس وجہ سے فوجی تربیت سے مالا مال ہے اور دوستو سب سے بڑھ کر اسے دنیا کے طاقتور ترین امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے دوستو لسٹ میں پانچوہ نمبر کینیڈا کا ہے دوستو اس کی فوج میں صرف پچانوے ہزار فوجی ہیں دوستو اس ملک کو اپنی حفاظت کے لیے آرمی کی ضرورت نہیں پڑتی بالکہ دوستو اس کے وسیع و عریض موسمی حالات اور برفانی موسم اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور امریکی سپورٹ بھی اس کو حاصل ہے اس لیے دوستو کینیڈا پر جو ملک بھی حملہ کرے گا وہ امریکہ کا بھی مقابلہ کرے گا جو کہ ناممکن ترین کام ہے دوستو چوتھے نمبر پر ہماری لسٹ میں جو ملک ہے اس کا نام ہے سوئیزر لینڈ دوستو یہ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے دوستو اس کے اوپر بھی حملہ کرنا اس کی جگرافیائی حدود کی وجہ سے ناممکن ہے اس کی فوج میں صرف ڈیڑھ لاکھ فوجی ہیں اور صرف ایک سو ساٹھ جنگی جہاز موجود ہیں لیکن دوستو دشمن کو جنگ کرنے کے لیے اس کے پہاڑوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور پھانی موسم میں ان پہاڑوں سے اوپر گزرنا تقریبا ناممکن کام ہے اور سب سے بڑی بات اس کے تمام پڑوسی ملک بہت طاقتور ہیں اور ان سب سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں جیسے کہ جرمنی فرانس اور اٹلی وغیرہ کسی بھی حملے کی صورت میں یہ ملک اس کی مکمل سپورٹ کریں گے تو دوستو تیسری نمبر پر ہماری لسٹ میں آتا ہے بھارت دوستو بھارت سے بھی جیتنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کی وجہ اس کی جگرافیہی حدود اور چودہ لاکھ فوجی ہیں جو کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے اس کے پاس ایک ہزار سات سو پچاسی جنگی تیارے سولہ ہزار زمینی فوجی وئیکر اور بہت سارے ایٹم بم موجود ہیں دوستو بھارت کا ایک حصہ ہمالیہ سے گھیرا ہوا ہے جو کہ دنیا کا بلاند ترین پہاڑی سلسلہ ہے ان پہاڑوں میں بہاتی فوجی ٹھکانیں موجود ہیں اور دوسری طرح بھارت تین افطراف سے سمندر میں گھیرا ہوا ہے دوستو دوسرے نمبر پر آتا ہے پاکستان دوستو پاکستان کے دشمن ممالک اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کی حوصلہ مند اور بہاتر فوج نے ان کے چھکے چھڑائے ہوئے ہیں پاکستانی فوج اندرونی سادشوں کے علاوہ بحرونی طاقتوں کا بھی ڈھٹ کر مقابلہ کر رہی ہے دوستو بھارت ہمیشہ ایل او سی کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے لیکن پاکستانی فوج ہمیشہ ڈھٹ کر ان کا مقابلہ کرتی ہے پاکستان کے بعد ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کے قریب نیوکلئر ہتھیار بھی موجود ہیں اور دو سو بہری میزائل جس کے اوپر بابر میزائل بھی موجود ہیں جو کہ نیوکلئر ہتھیار لے جانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اسی لئے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے اس کو فتح کرنا بھی تقریباً ناممکن ترین کام ہے تو دوستو ہماری لسٹ میں نمبر ایک پر آتا ہے امریکہ جو کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک اور ویسے بھی تیسرا بڑا ملک ہے اس کی فوج میں چودہ لاکھ فوجی اور دوستو سات ہزار سے بھی زیادہ نیوکلئر ہتھیار بھی موجود ہیں اس کا مقابلہ کرنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے دوستو ایک چائنہ ہی ایسا ملک ہے جو اس امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن دوستو چائنہ کا امریکہ سے فاصلہ بہت زیادہ ہے اور درمیان میں ہزاروں کلومیٹر کا سمندر ہے جس میں امریکہ کی نیوکلئر سیب میرین ہر وقت الیٹ رہتی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کا طاقتور ترین ملک بن چکا ہے اس لئے اس کے اوپر حملہ کرنا ناممکن کام ہے تو دوستو یہ تھے وہ دس ممالک جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو فتح کرنا تقریبا ناممکن کام ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پاکستان مائی جان کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ